مریم صاحبہ آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں ہمارے آج کے مہمان جو ہیں ماشاءاللہ سارے مہمان جو ہیں وہ کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج کے طالب علم ہے جو میڈیکل کی تعلیم کا پاکستان کا سب سے ماشاءاللہ پریسٹیجیز ادار ہے جی مریم صاحبہ آپ نے دیس بک میں پچھلے ویک بتایا تھا کہ اچار کا روٹی کے ساتھ کھانے کے بہت سارے حوائد ہیں تو ہوسٹل میں رہتے ہوئے ہمیں پہلے بھی اچار دیا جاتا تھا لیکن اب آپ کو فالو کرتے ہوئے وہ ہمیں صبح دوپیش یام اچار 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 ہی دے دیکھیں آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اچار کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے میرے نام شیروس سجاد ہے اور میں کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ہوں آپ میڈیکل کالنج میں ایز مریض داخلہ ملا ہوا ہے دیکھیں بھائی صاحب آپ نہیں سنجھیں گے ایک ڈاکٹر کو ایک پیشنٹ کے طور پر ہی خود کو فیل کرنا پڑتا ہے بلکل آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کیا پتا آپ کو صرف یہی پتا ہے تبلہ کیا ہوتا ہے دھولک کیا ہوتا ہے اور اچھا بائے دے وے یہ بھی بتا دوں کہ ان کو دھولکی اور تبلے کا بھی نہیں پتا وہ بیسے لگ بھی رہا ہے ان کو دھولک اور تبلے کا بھی نہیں پتا استاد کو بٹھانا کیا استاد رہی پیٹھے سرگم آتی آپ کو سرگم ریج دی دوائی پی کے مار جاندہ سرگم جو ہے وہ بڑی بڑی اوکھی بھی ہوتی ہے سوکھی بھی ہوتی کون سی سننی ہے اب راگ بتاو نا کون سننی ہے راگ میڈیکل میں سنا دے سا سا نی رے گاما دھما گھر سا دھما گھر سا دھانی دے سا گاما دھانی دھما نی رے سا سرگم آگ رہے ہیں ہاں جی آپ کو کیا پتا تسی ٹکے 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 کا کار چلے جانا ہوتا ہے مانگنا اور دینا کیا ہوتا ہے بیٹھے نہیں ہم تو ٹکے لگاتے لیکن جو ٹکے آپ لگا رہے ہیں ایدر یہ کنگ ایڈورڈ کے تالے پیل میں بیٹھا تم کنگ میڈیکل کالج میں ایز کیا ہو مجھ بتاو ترجری تو جی سوئی نا ٹانکے لاندھے نا وہ تعتوز زیادہ تکڑی ہیں دی آپ سنانے کے لگے تھے ہمیں میں پہلچری سناوں گا تمہارے چچا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادار کنگی تمہارے چچا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادار کنگی مہینہ گزرنے کو آیا نہ اسنے دیتی نہ ہم نے منگی نہ اسنے دیتی نہ ہم نے منگی کھانی تھی میں نے گوشت سے روٹی لیکن پچھلے ہفتے سے ہے کافی تنگی اس لیے بعد میں میں نے روٹی بزار سے منگی یہ گل نہیں ہے زیادہ چنگی اچھا آپ کی صحت اس لیے تو نہیں کمزور کیونکہ آپ لگتے ہیں مجھے پنگی میرا کسٹن جنیت صاحب آپ سے ہے کہ آپ نے میڈیکل اور انجینرنگ کو چھوڑ کر جنرلزم کو ہی کیوں چوز کیا ہاں ویسے تو مجھے جنرلزم کا شروع سے شوق تھا لیکن میڈیکل میں میں نے کوشش کی تھی ہر طالب علم کی طرح لیکن میں نالائک بچا تھا تو میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا آپ خوش نصیب ہے آپ سب کو جو عالی ترین میڈیکل کا ادارہ ہے اس میں مل گیا ہے داخلہ میں نے ایف ایس ہی کی تھی لیکن جواب وہی آیا تھا کہ آپ کے پاس مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے آپ کے پاس داخلے کے لیے مطلوبہ نمبر نہیں ہے اس لیے آپ دوبارہ کوشش کریں تو دوبارہ میں نے کوشش نہیں کی بجتنے آئے اس پر گزارہ کیا میں سا تانون دازہ نہیں تو اسی چار جماعتاں پڑے اندھے تانون دازہ اندھا بھی کیے دان دیئے جی لکھان جگراتیاں دا تان جا کے ایک ڈاکٹر بن دا ہے ہاں مان گئے آپ کی قابلیت مان گئے جی کون ہے ہمارے ساتھ جی بتائیں میں عبدالغفار خان کوئٹہ سے ہوں تو میں اور میرا دوست مزمیل خان ہم پشتو کا آتھڑ فر فارم کریں گے اچھا زبردستی آئی زبردست پشتو ڈانس کریں گا لائے جی ببو جی کی لائبریری سے ان کی ڈھولکیں لے کے ہے لائبریری سے ڈھولکیں لاؤ بھئی آجو موسیقی موسیقی موسیقی